حکیم لوگ اپنے ہی نسخوں سے گھروں میں اپنا اپنا علاج کر لیا کرتے تھے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے تھے حکیمی یونانی نسخے وغیرہ استعمال کرتے تھے حضرت عباس وردیکر صحابہ اکرام نضی اللہ عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وصال میں دہن مبارک کے ایک جانب سے دواء ڈھالی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا کہ مجھے کس نے دواء پلائی ہے تمام صحابہ خاموش رہے اس ورہ آپ نے فرمایا میرے چچا حضرت عباس کے علاوہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو مو کی ایک جانب سے وہ دواء پلائی جائے یعنی لدود سب کو پلائی جائے نظر کہتے ہیں لدود وجر کو کہتے ہیں یعنی مو کی ایک جانب سے پلائی جانے والی دواء اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث غریب ہم اسے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ پچھنا لگوانا سنت ہے اور پچھنا لگوانے میں تاق تاریخ کا لحاظ رکھنا یہ افضل ہے بہتر ہے اور پچھنا لگانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ میراج کی شب جب فرشتوں کی جماعتوں کے پاس سے حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا انہوں نے آپ سے التجا کی عرض کیا کہ آپ پچھنا لگوانے کو لازم کر لیجئے اور اپنی امت کو بھی حکم دیجئے اور عرب میں جو دوائیں عام طور پر استعمال ہوتی تھی ناک میں ڈالی جانے والی دوائے اور موکے ایک جانب سے پلائے جانے والی دوائے اور ایسے ہی دستاور دوائے اور پچھنا لگوانا ان دوائوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سب سے بہترین علاج کا طریقہ ہے حدیث نمبر دوہزار اکسس ستائیس بَوْمَا جَا فِي التَّدَاوِي بِالْحِنَّا حدثنا احمد بن منعن حدثنا احمد بن خالد الخیات حدثنا فائد مولان لآلی ابی رافعن علی جین عن علی بن عبید اللہ عن جدتیه وکان تخدیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما کان یکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرحتم وران اقبتن اللہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضاع عليها الحنہ مہندی کے ساتھ علاج کرنا مہندی کے ذریعے حضرت علی بن عبید اللہ اپنی دادی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو آپ مجھے اس پر مہندی لگانے کا حکم فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہمیں صفائد کی روایت سے پہچانتے ہیں بعض نے صفائد سے روایت کیا اور علی بن عبید اللہ کے وجہ عبید اللہ بن علی کہا جو اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن علی زیادہ صحیح ہے محمد بن عالی نے زید بن حبا فائد مولا عبید اللہ بن علی عبید اللہ بن علی اور ان کی دادی کے واسے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم مانا حدیث روایت کی بہرحال مہندی کے ذریعے بھی علاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے زخم وغیرہ ہوتا یا جن بیماریوں میں مہندی کا استعمال مفید ہے زخم کے لئے پھوڑے وغیرہ کے لئے تو شرعن مہندی کے ذریعے علاج کرنے کی بھی اجازت ہے حدیث نمبر دوہزار اکسو اٹھائیس بہو مازا فی کراہیت رقیتی حدثنا بندارن حدثنا عبد الرحمن بن مہدیجین حدثنا صفیانون عن منصورن عن مجاہدین عن غفار بن المغیرت بن شعبت نبیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکتوا بسترقا فہوا بریوں من التوقل وفی الوابیان بن مسعودین وابن عباس وعمران بن حسین وعمران بن حسین حدثنا حسن صحیح تعویز اور جھارپوں کی ممانعات دم کرنے کی پڑھ کر جس طرح دم کیا جاتا ہے اس کی ممانعات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے داغ لگوایا چرکے کے ذریعے علاج کیا یا دم کروایا تو وہ توقل سے بری ہے اس بات میں حضرت عبداللہ بن مسعود بن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے تو تعویز اور جھارپوں کی جو ممانعات آئی ہے بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے البتہ اس کو توقل کے خلاف قرار دیا گیا اعلی درجہ کا توقل یہ ہے کہ انسان اسباب ظاہری کو چھوڑ دے اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے مسبب الاسباب پر نظر رکھے اس کی ذات پر یقین اعتقاد رکھے اسباب سے خطے تعلق کر لے یہ اعلی درجہ کا توقل ہے البتہ اجازت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی شرعی تعویز ہے قرآنی آیات ہیں حدیث شریفہ ہیں بزرگوں کے نسخے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے تو اس تعویز کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ صفلی عمل ہے جادو ہے یا شرکیہ کلمات والے تعویز ہیں تو وہ سخت حرام ہیں حدیث نمبر دوہزار اکسو انتیس جو توقل کا جو آپ فرما رہے ہیں مفتی صاحب وہ علیہ درجہ کے توقل کے لئے اس میار کے لوگ بھی چاہیے اس میار کے لوگ بھی چاہیے میرے جیسے نالائق ایک عام آدمی جو ہے ناگر یہ توقل جو ہے اللہ عز و ذل پر جیسا کہ صحابہ کا تھا جیسا علیہ اللہ کا تھا جیسا انبیاء و رسول کا تھا ہم کوشش کرنا چاہیے لیکن اس کے بھی کیا تاریخ درجہ بتائے گئے ہیں ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے جو فرائض جو ہیں فرائض کو پورا نہیں کر کے ہم جو ہے نا سب سے پہلے توقل جو ہے نا شروع کر رہے ہیں تو پہلے فرائض کی تکمیلیں درجہ بندی ہیں توقل ایسا ہی نہیں آتا توقل آنے کے بھی تاریخے کا ہے شریعت میں خالی آتنی آچانک توقل آپ صرف توقل کر لئے اور علاج نہیں کر آ رہے ہیں جو ہے نا وہ جیسا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ اور صحبہ کا جو توقل وصحیح توقل میں بھی کروں گا ہرگز مرض ہوں گا لیکن علاج نہیں کروں گا میں خران شریف کے ذریعے اللہ عز وضل کی مدد حاصل کریں گا اسی کے ذریعے میں اللہ عز وضل سے شفاہ طلب کروں گا اور دواء وغیرہ علاج وغیرہ نہیں کروں گا نہیں تدبیر ہر کس و ناکس ہر عام انسان کیلئے اجازت سے اس کی چلیئے ہر عام انسان کیلئے اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدبیر اختیار کرنے کا اپنے حکم فرما ایک صحابی نے ارس کیا کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر تو آپ نے فرما اعقل ہا و توقل پہلے اونٹ کو باندھو اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو تو اس حدیث شریف میں بھی پہلے تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اب موجودہ دور میں سمجھئے گاڑی کو لاک کر گیا اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کھلا چھوڑ دے کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا گاڑی کئی نہیں جائیں گے تو اللہ تعالی خود تدبیر اختیار کرنے کا حکم فرماتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توقل ایسا بھروسہ کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں یعنی نہیں جس طرح تم کو اللہ پر توقل کرنے کا حق ہے جیسے اللہ کی ذات پر توقل کرنا چاہیے ویسے اگر تم توقل کرو بھروسہ کرو اعتماد کرو تو وہ تم کو ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے صبح صویرے پرندے خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں کے اور جب شام میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پرندوں کا نکلنا خود بتا رہا ہے کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تدبیر اختیار کریں یہ نہیں کہا گیا کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں اور انہیں روزی مل جاتی ہے اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے یہ نہیں فرمایا صبح صویرے اپنے گھونسلوں سے پرندے باہر نکلتے ہیں یہ باہر نکلنا خود یہ بتا رہا ہے کہ توقل کا مطلب صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے بلکہ حرکت کرنا ہے اور باہر نکلنا ہے تدبیر کرنا ہے تدبیر کر کے پھر تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے تدبیر کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں اب تو میں تدبیر کر لیا پوری کوشش اب میں پورے انتظامات کر لیا اب کسی بھی صورت میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا یہ غلط ہے تدبیر کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ میری وسط میں اور میری ستاعت میں یہ چیز تھی میں کر لیا اب اس تدبیر کے ذریعے میری حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے تو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا لیکن تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بھروسہ صرف مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر کرنا ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو انتیس حدثنا عبدت ابن عبداللہ الخزائی حدثنا معاویت ابن حشام انصفیانان آسیم الاحوالیان عبداللہ ابن الحارثیانان انسینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انصر رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے نظر بد اور پہلو کے زخم یعنی پھونسیوں غیرہ میں دم کرنے کی اجازت دی ہے بچھو کاٹے اگر کسی کو یا نظر بد ہو جائے کسی کو نظر لگ جائے تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی جہاں ممانعت ہیں وہ عالی درجہ کے توقل کے خلاف ہونے کے وجہ سے ممانعت ہیں اور عام آدمی کے لئے ہرکس و ناکس کے لئے نہیں ہے یہ حکم البتہ جو عام ذہنوں کے لوگ ہیں کمزور عقیدے کے لوگ ہیں اس لئے تو حضرت فرمانا کہ مجزوم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں فررہ من المجزومی فرارہ کا من الاسد شیر کو دیکھ کر جس طرح اپنی جان بچانے کے لئے تم فرار ہوتے ہو بھاگتے ہو مجزوم سے بھی ایسے ہی دوری اختیار کرو یہ کمزور عقیدے والوں کے لئے فرمائے اور خود آپ کا عمل مبارک کیا تھا کہ مجزوم کو اپنے ساتھ لے کر کھانا کھاتے تھے تو عام طور پر لوگوں کو گھن ہوتی ہے ان کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہوتا اور یہ توہم پرستی ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں بیمار کے ساتھ رہوں گا اس کے ساتھ کھاؤں گا یا جس کو بخار آیا اس کے گلاس میں پانی پیوں گا تو مجھے بھی بخار آ جائے گا بیماری متعدی ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں یا ایسا خیال ہیں کمزور عقیدے کے ہیں ان کو بچنے کی تاقید کی گئی اور جن کا عقیدہ پختہ ہے جن کا یقین کامل ہے جو اللہ کے ذات پر مکمل جن کا توقل ہے ان لوگوں کے لئے حکم نہیں ہے یہاں اور نظر کا لگنا برحق ہے آگے آئیں گا غالباً میں سمجھتا ہوں کہ نظر کا لگنا برحق ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے عرب میں ایک شخص تھا نظر لگانے میں مشہور تھا جس اونٹ کا بھی اس کے سامنے سے گزر ہوتا اور وہ اس کو تعریف کرتا اور کہتا کہ کیا ہی فربا اونٹ ہے کیا ہی شاندار بہترین اونٹ ہے نظر لگاتا تو دوسری دن اس اونٹ کو زباہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی تو کفار مکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگانے کے لئے اس شخص کا انتخاب کیے تھے اس سے گفتگو کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی قرآن پاک میں سورہ نون سورہ خلا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيِّزْ لِقُونَكَ بِعَوَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَإِقُولُنَا إِنَّهُمْ لَمَجُنُونَ یعنی کفار مکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں یعنی آپ کو نظر لگائیں اور آپ کو نقصان پہنچائیں تکلیف پہنچائیں جب وہ قرآن کو سنتے تو اس طرح کا عمل اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے بہرحال نظر کا لگنا برحق ہے حضرت یاقوب علیہ السلام بھی جب ان کے فرزن دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کی ہے ابن یامین کو لے کر تو اس وقت آپ اپنی اولاد کو نصیحت فرمائے تھے تلقین کیے تھے کہ پورے ایک دروازے سے داخل مت ہو لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ مُعَحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْبَابِ مُتَفَرِقًا ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل ہوں گے لوگ دیکھ کر کہیں گے ایک شخص کے دس بیٹے ہیں جیسے عام طور پر بیٹے زیادہ ہیں اقوال اسلام نے تدبیر ان کو بتا دی کہ ایک دروازے سے داخل مت ہو لگ لگ دروازوں سے داخل ہو تاکہ نظر بس سے محفوظ رہو حدیث نمبر دوہزار ایک سو تیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی اکاتنے اور پہلوں کی پھنسیوں میں دم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے امام ترمیزے فرماتے ہیں میرے نزدیک بواس معاویہ بن حشام صفیانی کی روایت کی مقابلے میں یہ روایت زیادہ سہی